بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ اسلام علیکم ہمارے ایس سیشن میں ضرب الامثال شامل ہے ضرب الامثال کسی بڑی بات کو مختصر لفظوں میں بیان کر دینا اس کو ضرب الامثال کہتے ہیں اگر ایک ہے تو ضرب الامثال کہلائے گا زیادہ ہے تو امثال یہ مثالیں عام نہیں ہوتی خاص ہوتی ہیں ان کے اندر لفظ کم تھوڑے لیکن اس کے معنی بہت وسیع ہوتی ہیں پھر ہر عام بندہ اس کو سمجھ بھی نہیں سکتا ٹھیک ہے ہم لفظ کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں لیکن اس کا اصل مقصد کچھ اور ہوتا ہے مثال کے طور پر جس کی لاتھی اس کی بھینس تو اب یہاں پہ مراد لاتھی اور بھینس نہیں ہے مراد یہ ہے کہ جس کے پاس اختیار ہے طاقت ہے وہ اپنی من ماننی کرتا ہے تو اسی طرح یہ ساری ضرب الامثال آپ کی جو ہیں وہ بڑی ڈیپلی گہرے مانی رکھتی ہیں اور لفظ کم ہے لیکن اس کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے لیکن سمجھنے والے کے لیے جو بندہ اس کو سمجھ نہیں سکتا اس کے لیے کوئی اتنی خاص اہمیات نہیں رکھتے ہیں لیکن آپ لوگوں کے لیے یا ہم نے پیپر میں ہمارا یہ پانچ نمبر کا سوال کمپلسری ہے اس سے کبھی بھی اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تو یہ والا ہمارا سوال دو طریقوں سے آتا بچے ایک تو یہ خالی زگا کی صورت میں ہے جیسے نمبر ایک پہ ضرب الامثال کے نیچے آپ کو لسٹ نظر آ رہی ہے بلی کے ڈیش چھینکا ٹوٹا تو اس طرح ایک آپ کو آپشن دی جائے گی خالی زگا مکمل کریں اور دوسری طرف وہ جو ریڈ اور گرین میں لکھا ہوا بلکل اسی طرح سے پیپر میں آپ کا پیٹرن ہوگا اوپر ریڈ جو ہے اس طرح جملے غلط کر کے لکھی ہوگے مثال پہلا جملہ میں نے لکھا جتنی چادر دیکھئے اتنے بازو پھیلائے حالانکہ بازو پھیلانا نہیں ہے تو آپ نے یا خالی زگا مکمل کرنی ہوتی ہے یا پھر غلط جملے کو درست کر کے لکھنا ہوتا ہے تو میں آپ لوگوں کو جو ریکیمنٹ کرتا ہوں وہ خالی زگا مکمل کرنی ہے غلط جملوں کی طرف آپ نہیں جائیں گے خدا نہ خاص تھا جملے کی درستگی کرتے وقت جب آپ خود اپنا جملہ دے رہے ہیں جیسے ریڈ سے میں نے گرین پہ لکھا تو جب آپ اپنا جملہ لکھ رہے ہیں اگر اس میں کوئی ملا کے غلطی ہو گئی تو آپ کے نمبر مائنس چلے جائیں گے تو پھر زیادہ بیٹر کیا ہوگا کہ ہم جسٹ ایک لفظ پٹ کریں خالی زگا میں ایک لفظ لگائیں اور ہمارا ایک نمبر سیکیور ہو جائے گا تو آپ لوگ کوشش کریں گے کہ یہ خالی زگا والا جو پیٹرن ہے اس کو آپ اڈاپ کریں گے غلط درستگی طرف ہم نہیں جائیں گے مثلا دیکھیں ہمارا یہاں پہ پہلا پوائنٹ میں نے لکھا بلی کے ڈیش چھین کا ٹوٹا تو یہاں پہ ایک لفظ آپ نے لکھنا ہے بلی کے بھاگوں چھین کا ٹوٹا یہاں بھاگوں سے مراد اس کی قسمت کیا مقدر ہے یہاں بھاگنا مراد نہیں ہے تو اسی طرح نمبر دو پہ ہے پاک رہو بے باک رہو تو بے باک کو خالی زگا میں نے بنا دیا پاک رہو ڈیش رہو اب ہم نے صرف دو سمپل سے لفظ ہیں بے اور باک دو ہر چھوٹے چھوٹے لفظ لکھے اور یہ ہمارا ایک نمبر سے ہو گیا اس کے بعد تیسے پوائنٹ پہ جو ضرب المثل میں نے آپ کے سامنے لکھا ہے وہ ہے سوتنا ڈیش جلاہے سے ڈیش تو بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے اس طرح کوئی بھڑی ضرب المثل ہے لمبی ہے جیسے ٹونٹی نائن پہ ہماری ایک ضرب المثل پڑی ہے ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں ناؤ کاغذ کی کبھی چلتی نہیں یا ایک اور تھوڑی سی لمبی لائن میں ہے نو سو چوہے کھا کے بلی ہج کو چلی ہاتھی کے داند کھانے کے اور دکھانے کے اور تو اس طرح جو لمبی ضرب المثل ہوتی ہے اس میں بہت دفعہ دو خالچے کا بھی آ جاتی ہیں تو اس کو آپ لوگوں نے اس طرح سے مکمل کرنا ہوگا ہے جیسے یہاں میں نے لکھا سوت نہ ڈیش تو پہلے میں ہے سوت نہ کپاس اور دوسری خال جگہ ہے جلاہے سے ڈیش تو جلاہے سے لٹھم لٹھا لٹھم لٹھا سے مراد لڑائی جھگڑا کرنا اور چوتھا پوائنٹ میں نے یہاں لکھا ڈیش میں ٹاٹ کا پیمند تو یہاں کم خواب لفظ آئے گا کم خواب قیمتی کپڑے کو کہتے ہیں یہ میں کلاس میں آپ لوگوں کو بڑی ڈیٹیل سے سمجھا چکا ہوں تو یہاں پہ کم خواب کو ملا کے بھی لکھا جا سکتا ہے لیکن زیادہ بیسٹ ہوگا کہ آپ اس کو علیدہ علیدہ لکھیں تاکہ کوئی غلطی کی گنجائش واقعی نہ رہے املا کہ کوئی آپ کی غلطی نہ ہو تو یہ ہم لوگ اس میں لکھیں گے کم خواب میں ٹاٹ کا پیمند پانچمیں پوائنٹ پہ ہے تخم تاثیر ڈیش کا اثر تو یہاں پہ ہم لوگوں نے اس کو مکمل کرنا ہے تخم تاثیر صحبت کا اثر اب ایک اور بات سن لیں پہلے پوائنٹ پہ چلے جائے بلی کے بھاگوں اب یہاں میں نے خالی زگہ بنائی بھاگوں کی پیپر میں یہ بھی ہو سکتا ہے بلی کے بھاگوں ڈیش ٹوٹا سمجھا رہی ہے بلی کے بھاگوں ڈیش ٹوٹا تو ڈیش ٹوٹا میں پھر ہم نے یہ لی کہنا کہ میں نے تو سر نے بتایا تھا بھاگوں خالی زگہ میں آنا ہے تو اب یہاں کیا آئے گا تو بیٹا جملہ مکمل آپ کے ذنب میں ہوگا تو وہاں پہ ہم پہ بلی کے بھاگوں خالی زگہ میں کیا جائے گا چھینکا ٹوٹا اسی طرح پاک رہو بے باک رہو تو میں اگر دوسرے پیٹر میں چلا جاتا ہوں تو یہاں سے پاک کو ہم غائب کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ باقی سارا جملہ موجود ہے تو پھر آپ جب اس کو پڑھیں گے تو پوری ڈیٹیل آپ کے ذنب میں ہونی چاہیے تو پھر ہم اس کو پاک کو خالی زگہ میں مکمل کریں گے اب یہ پانچ جملے خالی زگہ کے صورت میں اس کے سامنے میں نے ساتھ تھی تین جملے لکھے دوسرے پیٹرن پر نمبر ایک ہے جتنی چادر دیکھئے اتنے بازو پھیلائیے تو یہاں پہ آپ لوگوں کو تو سب سے پہلے تو غلطی پکڑنی ہوتی ہے کہ اس جملے میں ضرب المثل میں غلطی کیا ہے تو بہتا یہاں پہ غلطی جو ہے نا وہ بازو ہے اب بازو کو کٹ کے ہم نے وہاں پہ صحیح لفظ لگانا ہے تو صحیح لفظ ہوتا ہے پاؤں پھیلائیے تو جملہ غلط جو دیا ہوا ہے اس کے نیچے آپ نے لکھنا ہے جتنی چادر دیکھئے اتنے پاؤں پھیلائیے اب اس کے بعد دوسرا جملہ میں نے لکھا جس کی لٹھی اس کی بکری تو یہ غلط ہے جملہ اس کے سامنے کروس نظر آ رہا ہے آپ کو تو اب ہم لوگوں نے اس کی کریکشن کیا کرنی ہوگی جس کی لٹھی اس کی بھینس تو یہاں اس طرح یہ جملہ مکمل ہوگا کریکشن ہو جائے گی اس کی پھر تیسرا جملہ ہے حساب جو جو بکشش تو 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 یہاں پہ لفظ آپ نے پہلے دیکھنا ہے کہ غلطی کیا ہے تو اس میں تو تو غلط ہے تو اس کی درستگی اس طرح سے ہوگی کرسکتے ہیں اور یہ ہنڈر پٹسنٹ ہے اس میں اگر آپ کے ریٹنگ پور بھی ہے نا تو کوئی بندہ آپ کے نمبر نہیں کٹ سکتا آپ کی املہ ٹھیک ہونی چاہیے لفظ ٹھیک ہونی چاہیے اس میں کتاہی نہ ہو تو یہ پانچ نمبر آپ کے ہنڈر پٹسنٹ ہے ٹھیک ہے تو یہ اس ٹیسٹ میں آپ کے گیارہ سے بیس تک زربلیم سال شامل ہیں اسی میں سے یہ میں نے تقریباً آٹھ جملے آپ کے سامنے لکھے اللہ حافظ کی پٹا اللہ حافظ کی پٹا